السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج کل میں ذرا ویڈیوز اپنی نہیں بنا پا رہی ریگولرلی تو کیونکہ بہت ہی عجیب اور بیماروالی روٹین چل رہی ہے ونٹرز بھی ہیں تو ہر روز بیمار ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سے ہماری بیزی روٹین اس لیے بھی تھی کیونکہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو انشاءاللہ میں بناوں گے ویڈیوز اور آپ لوگ سب کیسے ہیں تو صبح ہو چکی ہے یہاں پہ اور اب میں دیکھتے ہوں کہ آگے مجھے پورے دن میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تمہیں جاؤں گی کچھن میں کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے بناوں گی اپنا ناشتہ اور پھر آگے اپنے دے کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سپینٹ کرنا ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں کچھن میں اور فٹا فٹ سے اپنا ناشتہ بناتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ہم آگے ہیں جناب کچھن میں اور میں نے یہاں پہ نکالے ہیں سیمپل بریڈ کے 3 سلائسز ویسے تو میں دوسری بریڈ کھاتی ہوں لیکن وہ آوالیبل تھی نہیں ختم ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو یہی نکالتے ہیں اور ناشتہ بناتے ہیں اور اب میں نے سوچا کہ میں اس کو اچھی طرح کرتی ہوں براؤن تاکہ یہ بڑی مزے دار گسم کی کرسپی سے ہو جائے اور وہ کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے جناب یہاں پہ میرا ناشتہ ہو چکا ہے تیار میں نے بریڈ میں 3 سلائسز کو رکھا ساتھ بنایا میں نے ہاف فرائے ایک اور اب میں اسے مزے سے بیٹھ کے کھاؤں گی ناشتہ کرنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے پاس سوچا کہ چلو جی میں گرین ٹی بھی پھی لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ سیمپل ٹی بیک والی گرین ٹی بنایا یہ کپ پانی کو بوائل کیا اور میں نے سوچا کہ چلو جی پھی لیتی ہوں اور میں نے کپ کو کیا فیل اسپانی سے اور یہاں پہ آہستہ آہستہ یہ گرین ٹی ایسے رنگ بدل لی ہے جیسے برا وقت پڑھنے پہ مارے رشتہ دار تو جناب ناشتہ کرنے کے بعد میں آگئی روم میں اور میرے دماغ میں آیا کہ بہت ٹائم سے میرا جو پونیوں والا پیکٹ تھا وہ گم ہوا تھا تو میں نے اپنا سائر ٹی بل اچھی طرح سے جی کھنگال مارا یعنی کہ بہت اس میں چیزیں بھری ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے یہ نظر آ گیا اور پھر میں بہت خوش ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتنی پیاری پیاری پونیاں ایک دفعہ میں نے یہ مجھے کوئی دورہ پر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ بہت ساری پونیاں لے لیتی ہوں تو بڑی کیوٹ کیوٹ سی ہے میں نے بہت ڈیفرنٹ کلرز کی اور ڈیفرنٹ سٹائلز کی پونیاں لی کچھ میں نے رکھ دیں تھی اپنے پونیوں والے جار میں اور کچھ میں نے اسی طرح پیکٹ میں ڈا کے رکھ دیں تھی لیکن یہ بہت ٹائم سے گم ہو گیا تھا تو آج فائنلی یہ بجے مل گیا کیونکہ ہم لوگوں نے دیشمبر کینڈ میں نانو کی طرف جانا ہے تو میں کافی ساری چیزیں ڈھونڈ رہی تھی کہ وہاں جانے کے لیے میں کیا کیا لے کے جاؤں تو بجے یہ مل گیا اور بجے بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی فونیاں ملنگ کی خوشی میں میں نے سوچا کہ میکرونی بناتی ہوں فریج میں دیکھا تو تھوڑا سا چکن پڑا ہوا تھا وہ فٹا فٹ اٹھایا اور کیبن کولا کچن کے خوش قسمت اسی جی میکرونی بھی نظر آگی تو میں نے سوچا کہ چلو جی آج دیسی سٹائل میں میکرونی بناتے ہیں تو میں نے بنائی میکرونی اور یہ بنی بڑی جوسی جوسی سی اور بہت ہی مزہدار قسم کی پھر میں نے جی پلیٹس میں اس کو ڈالا اور سب کو دی اور خود بھی بیٹھ کے بڑے مزے سے کھائی تو یہاں پہ جناب ہو چکی ہے شام تقریباً اثر کے بعد کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا دیر باہر جا کے بیٹھتی ہوں میں اندر سے اٹھی اور باہر آ کے بیٹھتی تو میں نے دیکھا کہ کافی سالے جو پرندے ہیں وہ گروپس بنا کے اڑ رہے ہیں تو بجے بڑھے ہی پیارے لگے میں نے سوچے چلو تھوڑی سین کی بھی ویڈیو بنا لی جائے اور یہ جو درخت ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے ایک اور گھر ہے ان کے گھر میں اور یہ درخت ہے جو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے تو کچھ دیر یہاں پر بیٹھنے کے بعد پھر میں اندر آ گئی اچھا جی تو اندر آنے کے بعد میں نے سوچے کہ کچھ ہلتی سا بنایا جائے تو میرے مائن میں ہے کہ کیوں نہ مزہدار قسم کا ملک شک بنایا جائے تو میں نے اٹھایا دو بنانا ایک ایپل اور دو خجوریں اور ایک کپ دودھ لیا اور ان کو اس جگ میں ڈال کے بنا دیا مزہدار قسم کا ملک شک اور ایز یویل اپنے فیورٹ کپ میں سٹ ڈالا اور پھر مرزے سے بیٹھ کے اس کو پیا آج ویسے سار دن میرا کچھن میں گزر رہا ہے تو ملک شک بینے کی تھوڑی دیر بعد ماما نے بجے کہا کہ تم کسٹرڈ بناو تو میں نے کسٹرڈ اٹھایا بلکل سمپل ونیلا اور میں نے جو نکالے تھے گلاس کے جارس کسٹرڈ ڈالنے کے لیے تو مجھے لگا کہ ایک دم سے میں ڈالوں اس میں تو یہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں تو پھر میں نے لگا ایک جوکار جو کہ میرا اکثر کا کام ہے تو میں نے نکالا ایک اور برطن اس میں ڈالا پانی اور اپنی کسٹرڈ والی پتیری کو اس کے اندر رکھ دیا اور اب میں اس کو کر رہی ہوں تھنڈا اور پھر میں ڈالوں گی دوسری گلاس میں تو یہاں پہ جناب جی کسٹرڈ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے جب اس کو ٹرانسفر کیا تو مجھے بہت زیادہ سمپل سمپل اور ایسے بھی رونک سا لگ رہا تھا تو میں نے سچا کیوں نہ میں اس پہ تھوڑے سے سپرنکلز ڈال دوں تھا کہ یہ ذرا پیاری سی لک ہے تو پھر میں نے جلدی سے اٹھایا سپرنکلز والا یہ باکس اور اوپر برنے کسٹرڈ کے یہ سپرنکلز ڈال دیا ملٹی کلرز کے جو کی بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے تھے اور بہت زیادہ اٹریکٹ بھی کر رہے تھے اور اب میں تو اس کو کھاؤں گی گرم گرم اور شازم آئے گا تو پھر اس کو دوں گی دیکھتے ہیں وہ کیا بولتا ہے اچھا تو جناب یہاں پہ ہو چکا ہے دن کا انڈ اور میں بہت تھک چکی ہوں تقریباً سالہ دن میراج کچن میں گزر گیا تو میں نے سوچا کہ بس بس سب آتے ہیں بیٹ پہ اور کرتے ہیں آرام تو میں نے فیس واش کیا اور میں آگئی بیٹ پہ اور یہاں پہ سارے ہینڈ فری بکھرے پڑے ہیں یعنی کہ دو تو ہیں میرے ہی اور ایک ہے ممہ کا تو پھر میں بیٹ کی میں نے کہا چلو جی کیا کریں اٹھایا لوشن اور اچھی طرح فیس کو ہینڈز کو میں نے سوچا کہ کر لیتے ہیں موسٹرائز اس کے بعد نیند آگی تو سو جائیں گے تو یہاں پہ ہو چکی ہے رات اور دن بھی ہو چکا ہے ختم تو آپ بس سوئیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں کومنٹس کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ